اسلام علیکم میں ہوں شمس طبرز قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ملہ ٹائمز کسانوں اور سرکار کے درمیان آرپار کی لڑائی جاری ہے کسان اپنے مطالبات پر اٹل ہے اپنی مانگ پر بھزد ہے تو دوسری طرف سرکار بھی ایک انچ جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے اور اس کی وجہ سے پروٹیشٹ اور لڑائی کا سلسلہ لمبا ہوتا جا رہا ہے اور کسانوں نے اب بڑے پیمانے پر احتجاج کرنے کی دھمکی دے دی ہے چودہ دسمبر کو کسانوں نے دلی مارش کا اعلان کیا ہے اس کے علاوہ جائپور ہائیوے کو بند کرنے کا اعلان کیا ہے اور کسانوں نے کہا ہے کہ اب سرکار سے کوئی بات چیت نہیں ہوگی کوئی سمواد نہیں ہوگا کوئی مذاکرات نہیں ہوگا بلکہ ڈائریکٹ اپ پروٹیشٹ کا سلسلہ جاری رہے گا اور بہت سختی کے ساتھ پروٹیشٹ جاری رہے گا دلی آنے والی تمام سڑکوں کو بند کر دی جائے گا سبھی بڑے بڑے نیشنل ہائیوے کو اور بری طریقے سے بلو کر دیا جائے گا اور چودہ دسمبر کو انہوں نے دلی مارش کا اعلان کر دیا ہے کل یعنی آٹھ دسمبر کا بھارت بند بھی بہت کامیاب رہا کروڑوں کا سرکار کا نقصان ہوا اور پچھلے پانچ چھ سالوں میں جتنی بھارت بند ہوئے ہیں اس میں سب سے زیادہ اس کو محصر مانا جاتا ہے اور اب کسانوں نے آر پاڑ کی جنگ لرنی شروع کر دی ہے ہوا کیا ہے دراصل وزیر داخلہ امید شاہ نے کل کسانوں سے بات چیت کی آٹھ دسمبر کو کسانوں میں پہلے انہوں نے پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی کچھ کسانوں کو بولایا کچھ کو نہیں بولایا جس کی بنیاد پر ناراض کی ظاہر کی گئی بہرحال جن تیرہ کسانوں کو انہوں نے بولایا ان کا میٹنگ کی جگہ بھی بلکل میٹنگ کے ٹائم تبدیل کر دی گئی اس کی وجہ سے بھی کسان ناراض ہوئی اور کل دن بھر ریٹرین کرتا رہا کہ موڈی سرکار ڈیوائیڈ این رول کی پولیسی پر عمل کر رہی ہے کسانوں کا اپس میں بات چیت کسانوں کا اپس میں باتنا چاہتی ہے کسانوں سے بات چیت کے بعد وزیر داخلہ امید شاہ کے طرف سے بیان آیا کہ کیا کچھ کہا جائے گا اور کیا کچھ ہم قانون میں تبدیل کر سکتے ہیں اس کے تعلق سے تحریری تجویز دی جائے گی کسانوں کو چنانچہ کسان کو آج ریٹرین میں ایک پروپوزل دیا گیا کہ ہم تینوں قانون کے تعلق سے یہ چیزیں فیصلہ لے سکتے ہیں اگر آپ متفقیت ہم کر دیں گے اور آپ پروٹیسٹ کو ختم کر لیجے کسانوں نے پروپوزل کو مصرد کر دیا ہے ریجٹ کر دیا اور کہا ہے کہ وہی بات اس پروپوزل میں کہی گئی ہے جو پچھلے چھے دنوں سے ہمیں کہی جا رہی ہے کچھ نیا نہیں کہا گیا ہے ہومینیشری سے میٹنگ کے بعد اس لئے ہم پروٹیسٹ کو جارے رکھیں گے اور اس پروپوزل کو ریجٹ کرتے ہیں پروپوزل میں کہا گیا تھا کہ وہی ایم ایس پی کے تعلق سے ریٹن میں دیا جائے گا اور ایم ایس پی اورا کو ہٹا دیا جائے گا لیکن کسانوں نے اس کو مصرد کر دیا ہے کسانوں کی مانگ صاف ہے کہ سرکار کشی سے متعلق تینوں قانون کو کل ادم قرار دے ختم کرے اور اس کام کے لئے پارلیمنٹ کا اسپیشل سیشن بلائے جائے اور کسانوں کی یہ بھی مانگ ہے کہ بجلی کا بل آدھا کیا جائے پانی کا بل آدھا کیا جائے اس کے علاوہ کسانوں نے یہ کہنا تھا کہ سرکار کھیتی سے متعلق ایک نیا بل لائے پارلیمنٹ میں اور اس بل میں جو کچھ کہا جائے جو کچھ ہو اس کے تعلق سے کسانوں سے بھی بات چیت کی جائے کسانوں کو اس میں شامل کیا جائے لیکن سرکار سننے کو تیار نہیں ہے سرکار اپنی زد پر قائم ہے دوسری طرف کسانوں نے بڑا فیصلہ لے لیا ہے اور ان سب کے بیچ نقصان جنتہ کا ہو رہا ہے نقصان پبلک کا ہو رہا ہے نقصان غریبوں کا ہو رہا ہے لیکن سرکار ان کے نقصانات کو دیکھنے کے لئے تیار نہیں ہے سرکار اگر کسانوں کے بات مان لیتی ہے قانون کو واپس لے لیتی ہے تو پبلک کو ایک بڑے خسارے سے بچاوا مل جائے گا پبلک کا نقصان کم ہوگا لیکن سرکار صرف اپنے موڈ میں ہیں سرکار چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کی نئی بلڈنگ بن جائے سرکار چاہتے ہیں کہ رامنطری کے تعمیر شروع ہو جائے اور جو کسانوں کے مددے ہیں جو غریبوں کے مددے ہیں اس پر کسان بلکل توجہ نہیں دے رہی ہے کسانوں نے اپنی پریس کانفرنس میں کیا کہا ہے وہ آگے ہم آپ کو سنائیں گے لیکن اس سے پہلے سبزتہ سوال وزیراعظم نے رہندر موڈی پر ہے کہ جو ہمیشہ کسانوں کے بات کرتے ہیں من کی بات میں کسانوں کا تذکرہ کرتے ہیں ہر جگہ بولتے ہیں کہ ہم چائے والے کے بیٹے ہیں غریب گھرانے ساتھ ہیں وہ آج کیوں کسانوں سے بات نہیں کر رہے ہیں کسانوں کے سوالوں کا کیوں جواب نہیں دے رہے ہیں کسانوں سے کیوں ملقات نہیں کر رہے ہیں کسانوں سے ملقات وزیر ازراد کر رہے ہیں راجنات سنگھ کر رہے ہیں عمید شاہ کر رہے ہیں آخر وزیراعظم نے رندر موڈی خود کیوں کسانوں سے ملقات نہیں کرنا چاہتے ہیں کسانوں سے اتنی دوری انہوں نے کیوں بنا رکھی ہے کیا پروبلم ہے کیا دقت ہے اس پر جنتہ پبلک سوال کر رہی ہے لیکن وہ کو جواب نہیں دے رہے ہیں اپوزیشن لیڈر اور کانگریس کے سابق صدر راہل گاندی نے بھی آج ایک پریس کانفرنس کی کسانوں کے پروٹیشٹ کی حوصل افضائے کی اور کہا کہ آخری موقع ہے اگر اب کسان مضبوطی کے ساتھ نہیں لڑیں گے اٹھ کھڑے نہیں ہوں گے تو پھر آئین داؤں نے کوئی موقع نہیں ملے گا سنیے کسانوں نے اپنی پریس کانفرنس میں کیا کہا ہے آج کیس پریس کانفرنس میں سبھی بات کے جتنے بھی سا ہماری سنگتن کے لوگ آئے ہیں میں انہوں کا پہلے دھنوید کرتا ہوں سبھی سنگتنوں میں جو سد سے آئے ہیں انہوں کا سبھی کا دھنوید کرتا ہوں جو پہلی بات ہو جے جو سرکار کی اور سے پرپوزل آئی ہے ہم سب نے بھینسلہ کیا ہے اس کو دیکھا ہے اس کو ہم پوری طرح سے رد کرتے ہیں اگر سرکار دوبارہ کوئی پرپوزل بھیجتی ہے تو اس کے بارے میں بیچار کریں گے دوسرا بھینسلہ یہ ہوا ہے جیو سم جیو کے جو جتنے بھی پٹیکٹ ہے پورے دیش میں نیشنل لیبل پر جو مالس ہے سبھی کا بائیکارٹ کریں گے پورے دیش میں ایک دن کا جلہ ہیڈکوارٹر پر مورچہ لگے گا چودہ تریق شکر بار کو ان کو گھیریں گے اور بہاں مورچہ لگے گا سو بار کو سوری سو مور پورے دیش میں لگاتا روز پر درشن جاری رہیں گے پنجاب، حریانہ، جوپی، ایم پی، راستان اور ایدر سٹیٹ جہاں پر پورے روز پر درشن جاری رہیں گے پورے دیش میں لگاتا روز پر درشن جاری رہیں گے پنجاب، حریانہ، یوپی، ایم پی، راستان مدی پردیش چودہ تریق کو دھرنے لگائے جائیں گے جو دھرنے نہیں لگائیں گے وہ دلی کو کچھ کریں گے جہاں پر دلی ہائیوے روکنے کے لیے بارہ تریق تک بھینسلہ کر لیا گیا ہے بارہ تریق تک اس کو روکا جائے گا جہاں پر دلی ہائیوے بارہ تریق تک اس کو روکا جائے گا بارہ تریق سے پہلے پہلے روک دیا نہیں تو بارہ تریق تک تو روک ہی دیں گے اس کو فائنل ہے اڈانی آوانی کے جو پروٹیکٹ ہے جہاں مالز ہیں ادر مالز ہیں ٹول پلازے ہیں بی جے پی کے جتنے بھی نمہندے منتری ہیں ان کا گھراہ ہوگا ان کا پوراں طور سے بائی کٹ کریں گے پورے دیش میں نیشنل لیبل پر بی جے پی کے بارہ تریقوں پورے دیش میں ایک دن کے لیے ٹول پراجہ فری کر دیے جائیں گے ایک دن کے لیے بارہ تریقوں پورے دیش کے ٹول پراجہ فری کر دیے جائیں گے یہی آج کی میٹنگ کا جو فیصلہ ہوا ہے اور اسی پر ہمارے ہم بینتی کروں گا کککا جی سے اور بستار سے بتائیں گے دیکھئے بندوں کو نمسکا آب آج ٹھیک سے آ رہی ہے ہاں جی ہاں جی کل جو امیس ساہی جی کے ساتھ دو گھنٹے بیٹھ کر منتھن ہوا تھا اس منتھن میں سب سے پہلے تومر جی نے جو ہماری پانچ بیٹھ کے ہوئی تھی ان پانچ بیٹھکوں کا پستوطی کرن کیا کہ ہم نے پانچ بیٹھکوں میں کیا 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 ہے اس کے بعد امیس ساہی جی نے کہا کی ہم پھر سے چرچہ کرتے ہیں کہ اس عدیہ دیس میں کون کون سی بسنگتیاں ہیں جن کو دور کیا جانا اوشک ہے ہم تیار ہیں ہم لوگوں نے کہا کہ اس پر چرچہ پانچ راؤنڈ ہو چکی ہے اب ہم اس چرچہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں نہ ہمارا من ہے انہوں نے باہر کی دیکھئے ہمارا ریکویسٹ ہے کہ آپ ایک بار چرچہ کریں تو ہم لوگوں نے کہا کہ عدیہ دیس جاری ہونے کے پہلے اگر آپ لوگوں نے چرچہ کی ہوتی تو یہ استطین نظمت نہیں ہوتی تو انہوں نے کہا کہ دیکھئے گلتی ہوئی ہے اور گلتی ہوئی ہے تو ہم ملوات کے آپس میں اس کا صدھار کر سکتے ہیں ہم لوگوں نے پھر بھی منع کیا اور صاف کا دیا کہ ہماری ڈیڈ لائن ہے ایک دم تین عدیہ دیس پوری طرح نرست ہوں اور ایم ایس پی پر کرنے کی گارنٹی کا قانون بنایا جائے یہ دو باتیں ان کو صاف کہہ دی پھر بھی انہوں نے کہا ہے کہ ہماری ریکویسٹ ہے کہ آپ کو ہم پرپوزل بھیجیں گے انہی آوازشک صدھاروں کو لے کر پرپوزل ہم بھیجیں گے آپ اس پر کم سے کم ویچار کریں یا گور کریں پرپوزل جو آیا وہ گول مول جس پرکار کا تین عدیہ دیس کے بارے میں سرکار جاری ہونے کے بعد سے لگاتار کہہ رہی ہے اسی کے آسپاس ہے کہ اس سے بہت فائدہ ہوگا یہ کیا جائے گا وہ کیا جائے گا سوڈرکن کیا جائے گا کسان کی آئیدونی کی جائے گی یہ سب کیا جائے گا پر کیسے کیا جائے گا اس کا کوئی سپسٹ علیک نہیں ہے چونکہ ہم لوگ کہے چکے ہیں کہ ہم کو یہ عدیہ دیش نرست کرانا ہے اور ایم ایس پی پر گارنٹی کا قانون اس کے ہماری یہ ڈیڈ لائن ہے باقی جو ہماری آگامی کاری اوجنا ہے ہمارے عادرنی آج کی عددک جی ہے انہوں نے بتا دیا ہے کہ ہماری آگامی کاری اوجنا ہے یہ رہیں گی اندولن اور تیج کیا جائے گا اور ایک کے بعد ایک ہم دلی کی سوڑکوں کو جام کرتے جائیں گے اور پورے دیس میں اندولن کس پرکار سے گتیمان ہو اس کے لیے سارے پریاض کیے جائیں گے مگر جب تک تین ادہ دیس نست نہیں ہوں گے ہماری جنگ جاری رہے گا میں بتاتا ہوں آپ کوشن بعد میں نہیں آپ سب سے پہلے بارہ تاریخ کو پورے دیش میں روز پر درشن اور دھرنے دیے جائیں گے بارہ تاریخ کو نا سوری چودہ تاریخ چودہ تاریخ کو پورے دیش میں دھرنے پر درشن کیے جائیں گے دھرنے کے ساتھ ساتھ یہ دوسری جو ڈلی کے اردگرد کے پرانتا ہے اتراکھانڈ یوپی پنجاب ہریانہ مدیہ پردیش راجستان یہ ایک دن کے لیے ڈلی چلو کی کال دیتے ہوئے دھرنے لگائیں گے دوسرے دیش کے جو حصے ہے ساؤتھ ایستن انڈیا ساؤتھ انڈیا وہاں وہ لوگ چودہ تاریخ کے بعد بھی دھرنے پر درشنوں کو جاری رکھیں گے انشت کال کے لیے بارہ تاریخ کو پورے دیش میں ٹول پلازا جو ہے ان کو فری کر دیا جائے گا بارہ تاریخ کو اور بارہ تاریخ کو ہی ڈلی جائپور ہائیوے ڈلی جائپور ہائیوے جائپور ڈلی ہائیوے کو بارہ تاریخ ہلٹی میٹ ہے ہلٹی میٹم ہے اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے بارہ سے بارہ تک تو وہ جام ہو ہی جائے گا جیو کے بارے میں ہمارے دیکشی نے بتا دیا جیو یعنی لائنس کمپنی کے جو بھی پرڈکٹن سروٹیز ہے ان کو بائی کٹ کیا جائے گا جیو سم کے لیے کال دیا جائے گا تو اس کا رپورٹ کروانے کے لیے اور جیو کے ادھر پرڈکٹس کو ملے ٹائمز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے یہاں کلک کر کے سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن ضرور دبائیں اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج لائٹ کریں تازہ ترین خبروں اور مزہ مین کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.millentimes.com ہماری یہ ویب سائٹ اردو ہندی انگلیش تینوں لینگویش میں موجود ہے